آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ خراسہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار جو تھامے ہوئے تھے وہ ایک اس دور کے عظیم ترین محدث اور کئی محدثین کے استاذ اسحاق بن رہوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھے یعنی آپ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اتنے عظیم جلیل القدر محدث جن کی سواری کی مہار تھامنا اپنے لیے عزاز سمجھیں ان کی شان و عظمت کا اندازہ پھر بھون لگا سکتا ہے اور پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بیس سال کی عمر میں فتوہ نویسی جب فرماتے تھے تو جلیل القدر محدثین آپ کے حلقہ درس میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اکثر اپنے فیصل قرآن کریم کی آیات اور احادیث مصطفیٰ سے کرتے اور یہ آپ کا جو فتوہ نویسی کا سلسلہ فتوہ دینے کا یہ اپنے والد ماجد کی حیات زاہری میں ہے سبحان اللہ یعنی آپ پیتیس سال کی عمر میں آپ مسند امامت پہ تشریف فرما ہوئے اور اس وقت حضرت امام موسیٰ قاظم مدینہ باگ یعنی آپ کے زیر سایہ آپ پرورش کر رہے تھے کیونکہ آپ کے آخری چھ سات سال جو ہے قیدوبند میں رہے اٹھائی سے انتیس سال آپ نے اپنے والد ماجد سے اقتصابی فیض کیا اور پیتیس سال اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد نے اپنی حیات زاہری میں اٹھارہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ کی اولاد سے جلیل القدر لوگوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں آپ کو مسند امامت پہ فائز کر دیا یعنی اپنی زندگی میں اور زندگی میں ہی مدینہ پہ امام زہد ان کے بھائی ہیں بھائی ہیں جوزی جیسے نقاد محدث آپ فرماتے ہیں کہ آپ بیس سال کے عمر میں فتوہ نوی سی کرتے تھے یعنی اتنے ان کا مقام ہی نہیں جو ہے وہ سارا عالم اسلام نے مانا اس دور میں ان کے پائے کا کوئی دوسرا ہوئی نہیں سکتا دوسرا تھا ہی نہیں دوسرا علامہ سمعانی کہتے ہیں کہ کہ امام رضا جو ہیں وہ اپنے زمانہ سب سے بڑے صاحب علم صاحب فضل تھے یعنی بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے آپ کی شان و عظمت میں وہ قصیدے کہے ہیں کہ جس کو سن کر یہ آپ کی شان و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے جلیل جن کے شگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے وہ آپ کے سامنے زانوے تلمز دے کرنا اپنے لئے باعث اعزاز سمیتے تھے باعث فخر سمیتے تھے آپ سے کافی احادیث بھی مروی ہیں ارشاد آپ سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی ان اللہ میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں وحدہ لا شریک ہوں میرے علاوہ کوئی معمود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی علا نہیں اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور اس شہادت کے ساتھ میرے ساتھ آیا اخلاص کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ کی شہادت رب فرماتا میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امن میں آ جائے گا اس پیاری حدیث کی روایت بھی امام علی رضا فرماتی ہے سبحان اللہ یعنی دیکھیں نا کس قدر آپ توحید دیکھیں رسالت دیکھیں دنیا علم کا کون سا علم ہے توحید کو انہی سے آکھیں سکھیں ان سے زیادہ توحید کون جانتا ہے یہ وہ ہیں جن کو اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے آپ کا شان و عظمت اتنا اور اہلِ بیعتِ اتحار میں سے امامِ جعفر صادق اور اس کے بعد امامِ علی رضا یہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے علم و معرفت اس قدر پھیلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع بھی فرام کی باقی جملہ آئمہ بلی ان کی شان ہے لیکن ایک بات جو ہے نا یہ آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے امام جعفر صادق کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں جانتے ہیں اور امام رضا کی بھی علمی طور پہ جتنی جماعت ان دونوں نے تیار کی ہے وہ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے یعنی اتنے جلیل القدر محدثین ان کے شاگرد ہیں وہی جی اور نہ صرف شاگرد ہیں شاگردی پہ فخر کرتے ہیں امام عظم رحمت اللہ امام جعفر صادق دو سال میری زندگی سے نکال دو تو زندگی بیمانہ رہ جاتی ہے تو اسی طرح اتنے امام بخاری جیسے عظیم محدث کے استاد امام مسلم جیسے عظیم محدث کے استاد آپ کے شاگردوں میں شامل ہوں اور آپ کی سواری کی مہار کو تھامنا فخر سمجھیں آج بھی دیکھیں نا جو دین زندہ ہے یہ انہی کا فیض ہے انہی کی قربانیوں کا وہی فیض چال رہا ہے بلکل انہی ہے اور انسان تو رہے انسان جانور بھی آپ کی شان و عظمت کو جانتے تھے سبحان اللہ ایک بہت مشہور آپ کی ایک کرامت کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ خراسہ میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس کا چہرہ دے کر ہی فرما دیا کہ تو سید نہیں ہے اچھا اس نے عزراء تمسخر مزاد کے طور پر کہا کہ اگر میں سید نہیں ہوں تو آپ بھی سید نہیں ہیں تو آپ کو جلال آ گیا تو آپ فرماتے ہیں اس دور کے بادشاہوں کے ہاں جنگلی درندوں کو رکھا جاتا تھا کسی ظالم کو کسی سب سے بڑے دشمن کو اگر سا دیتے تو ان کے آگے ڈال دے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سید ہے تو اسے جنگلی درندوں کے آگے ڈالا جائے اگر درندوں نے اسے کچھ نہ کہا تو یہ پکی سید ہے اگر درندوں نے اسے کھا لیا تو یہ سید نہیں ہے اس نے عزراء مزاد کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ جنگلی درندوں کے آگے چلے جائیں آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ان کا جنگلہ کھولو جنگلہ کھول آپ اندر چلے گئے جیسے جنگلی درندوں کے پاس گئے تو درندے دو میں ہلاتے ہوئے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر تعظیم کا اظہار کر رہی تو جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور اس کے پاؤں کانپنے لگے جب اسے کہا گیا کہ اب تجھے ان درندوں کے آگے ڈالتے ہیں اس نے کہا میں نہیں جا تو اس کے بعد وہ قذاب کے نام سے خراسہ میں مشہور ہوئی انہوں سے قذاب ہی کہا جانے لگا جن کے مزار پاک پہ امام ابن حبان جیسے اپنی مشکلات کا حل لے کر جائیں اور وہاں سے فیض یابو ہو کر آئیں اچھا جی آپ کے اقوال دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اپنے آبا سے کہتے ہیں میں نے اپنے دادا پر دادا دادا سے روایت کیا ہے ہر شئے تقدیر سے ہوتی ہے ہر شئے تقدیر حتیٰ کے تنگ دستی اور دنائی بھی تقدیر علاقی ہوتی ہے کمال ہے جی ہر شئے